اوکے گائز ویڈیو ڈیٹنگ کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ٹائم لائن ہے کیونکہ ٹائم لائن ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو جو آیا کٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کونسی ویڈیو پہلے آئے گے کونسی بات میں آئے گے کہاں پہ ٹائٹل آئے گا کہاں پہ انٹرو آئے گا کہاں پہ ٹیکس آئیں گے وہ سب کچھ جو ہے وہ ہم اپ اپنی بھی امپورٹنٹ شیٹنگز ہیں سب کی بارے میں بات کریں گے تو ہیلو گائز میرا نام ہے ہمزلتیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجی ٹیک بار اوکے گائز آپ کو ایک بات یاد رکھنی کہ آپ ابھی ایڈیٹنگ موڈ کے اندر ہیں ٹھیک ہے اور ہم آج بات کریں گے ٹائم لائن کے اوپر تو سب سے پہلا دوستو یہ ہمارا پاس جو ہے یہ ہے پلی ہیڈ ہے ٹھیک ہے یہ جہاں پہ ہوگا ہمارا پلی ہیڈ ہمیں وہ ہی آؤٹپوٹ جو ہے وہ یہاں پہ شو کرائے گا آؤٹ پروگرم نیٹر میں جیسے کہ گائز ہمارا play head ابھی یہاں پہ ہے تو یہ ہمیں یہ output جو ہے وہ شو کر رہا ہے جیسے ہم اگر کرتے ہیں تو ہمارا جو play head ہے وہ اب یہ picture جو ہے وہ شو کر رہا ہے کیونکہ ہمارا جہاں پہ play head ہے اور یہاں پہ output جو ہے وہ یہ مل رہا ہے اس کو یہ picture مل رہا ہے تو یہ اب دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح جو ہے وہ ہم جہاں پہ اپنے play head کر رکھیں گے وہیں پہ ہماری جو output ہوگا وہ ہمیں پروگراملٹر میں شو کر رہے گا تو یہ جو play head ہے یہ ہمارے لئے بہت ہی important چیز ہے اور ویڈیو play head پوچٹ کرنے کے لئے آپ کو simple space bar کا use کرنا ہے دوستو تو گائز جیسے ہم یہاں پہ play کریں گے ویڈیو کو تو ہمارا جو play head آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا جیسے کہ ابھی ہم یہاں پہ play کرتے ہیں space bar پریس کرتے ہیں اپنے keyboard پہ آپ کو 10 سے 15000 پہ pay کرنے پڑھتے ہیں اور سیکھنے سکھانے کی کوئی گرانٹی نہیں ہوتی تو گائز آپ لوگ نے دیکھا کہ ہمارا play head یہاں پہ تھا تقریباً تو ہم نے جب space bar کو پریس کیا تو ہمارا play head جو ہے ویڈیو سٹارٹ ہونے کے بعد یہاں پہ آیا تو ہم نے space bar کو دوبارہ پریس کیا تو ہماری ویڈیو جو ہے وہ stop ہو گی تو آپ جو ہمارے پاس output آرہا ہے وہ اس طرح کا آرہا ہے تو جہاں پیچھے تھا وہ ہمارے پاس output کچھ اس طرح کا تھا یہاں پہ ہمیں output اس طرح کا مل رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے دوستو یہ جو play head ہے یہ ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے جہاں پہ ہمارا یہ play head ہوگا وہاں ہی پہ ہماری جو ساری editing کا کام ہے اسی کے ذریعے ہم کرتے ہیں جہاں سے کوئی cut لینا ہو ٹھیک ہے cutting گرہ کرنی ہو وہ سب ہم اس play head کی مدد سے کرتے ہیں اس کے بعد گائز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ time show کر رہا ہے تو کیا کہ یہاں پہ جب ہم نے new sequence create کی تھی تو ہم نے اس کو time میں select کیا تھا اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم نے frame میں بھی select کر سکتے ہیں لیکن frame میں جو editing کرنا وہ کافی مشکل ہے لیکن guys یہاں پہ جو time میں editing کرنا ہے time کے مطابق editing کرنا وہ کافی حد تک آسان ہے اگر guys یہاں پہ ہم نے frames select لیا ہوتا تو یہاں پہ ہمیں time show نہ کرتا اگر guys یہاں پہ ایک اور بہت ہی important setting ہے جیسے کہ ابھی ہماری جو ویڈیو ہے وہ short ہے تقریباً ٹھیک ہے تو اس لئے ہمارا جو timeline ہے وہ اچھی طرح مطلب سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہاں سے بھی cut لگا سکتا ہے لیکن ہم اس کو اور اچھی طرح دیکھنے کے لئے ہم یہاں سے اس کو جو ہے وہ zoom in کریں گے ٹھیک ہے تو zoom in کرنے کے بعد آپ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے اور اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور کہیں سے بھی ہم نے cut لگانا وہ ہم لگا سکتے ہیں کہیں سے کوئی ویڈیو کا part یا کچھ بھی آر ڈیو وغیرہ ہم نے یہاں سے cut کرنی ہو تو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ یہاں سے اس کو zoom out اور zoom in اور zoom out کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ ابھی یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں لگا کہ ہم نے cutting کہاں سے کرنی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو zoom in کریں گے ٹھیک ہے تو zoom in کرنے کے بعد اب ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ cutting کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اگر ہم اس کو واپس set کر دیتے ہیں یہاں پہ تو بائیز ہم نے اس کو واپس سے set کر دیا اور یہ جو نیچے ہمیں ہمارے پاس zoom in zoom out کرنے کے لئے تھا یہ ہمارے پاس scroll بھی ہے ٹھیک ہے ہم اسے scroll بھی کر سکتے ہیں اپنی timeline کو timeline کو آگے پیچھے جو scroll ہے وہ ہم یہاں سے کریں گے اور اسی طرح guys آپ اپنی timeline کو zoom in zoom out کرنے کے لئے جو plus اور minus کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں plus سے آپ کی جو timeline ہے وہ zoom ہوگی ٹھیک ہے اور minus سے آپ کی timeline جو ہے وہ zoom out ہوگی اور guys یہ جو options ہیں zoom in zoom out کرنے کے یہ آپ کو ہر جگہ پہ مل جائیں گے جیسے کہ یہاں پہ ہم آتے ہیں پروگرام پروجیکٹ منیٹر میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ہمیں zoom in zoom out کا مل رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہر جگہ پہ جو ہر panel پہ جو ہے وہ ہمیں zoom in zoom out کا جو option ہے وہ مل رہا ہے تو guys جب ہمارے پاس کوئی ویڈیو لمبی ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم جو ہے وہ zoom in zoom out کا use کرتے ہیں جس سے ہم اپنی ویڈیو کو کافی اچھے طریقے سے edit کر سکتے ہیں اسی طرح guys یہاں پہ جیسے کہ ہمارے پاس یہ timeline جو girls کی ہے ٹھیک ہے happy girls کی جو timeline ہے اس میں happy girls کا جو اوپر picture ہے وہ show نہیں کرا رہا ہمیں پتن چڑھ رہا کہ ہماری جو یہ لکھا ہوا تو ہے لیکن ہمیں ویسے picture سے show نہیں ہو رہا کہ ہمارے پاس کون سی timeline کس چیز کی ہے ٹھیک ہے کون سی ویڈیو کی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ setting پہ جائیں گے setting پہ جانے کے بعد یہاں پہ minimize all tracks کا option ہے ٹھیک ہے ہم اس کو press کریں گے تو ہمارے جتنے بھی tracks ہیں وہ سارے minimize ہو گئے ہیں تو ہم واپس جاتے ہیں setting کے اوپر اور یہاں پہ کرتے ہیں expand all tracks کے اوپر click اور اب ہمارے جتنے بھی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے picture بھی جو ہے وہ show کر رہا ہے جیسے کہ یہ moon کی picture ہے یہ happy girls کی ہے یہ ہماری intro والی ویڈیو کی picture ہے تو اسی طرح جو ہے وہ ہم ان کو show کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ جیسے کہ ہم یہاں پہ جاتے ہیں cut کو select کرتے ہیں ٹھیک ہے cut کرنے کے لئے ہم یہاں پہ تو guys جیسے ہی ہم اس play head کے پاس آتے ہیں تو یہ automatically جو ہے وہ magnet نہیں کر رہا مطلب ہے اس کے اوپر exact location ہی لے رہا ہمیں hood set کرنا پڑ رہا ٹھیک ہے ہم کہاں پہ رکھیں جیسے کہ میں آپ کو اس کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں سے تو یہ دیکھیں ہم جیسے بھی لے کے جا رہے ہیں پاس ہم hood لے کے جا رہے ہیں وہ hood interact نہیں کر رہا مطلب کہ magnet نہیں کر رہا کہ exact location یہ ہے اور آپ یہاں پہ cut لگا سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو off کر دیتے ہیں off کرنے کے بعد تو guys جیسے ہم اس کے پاس جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ hood interact کر لے گا اور magnet کی ذریعہ exact location جو ہے وہ find کر لے گا ٹھیک ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ جاتے ہیں اب اور pass لے کے جاتے ہیں اسے تو یہ hood جو ہے وہ interact کر رہا اور play head کو اوپر جو ہے وہ اور یہاں پہ اس نے exact location جو ہے وہ select کر لی تو اسی طرح جو ہے وہ آپ اس magnet کا use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم واپس جاتے ہیں tail button press کرتے ہیں اور screen shotty کرتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے linked selection کا option جیسے کہ ہم یہاں پہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ آگے کرتے ہیں تو ہمارے جو audio track وہ بھی ساتھ آگے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیلہ جو ہے وہ ویڈیو والا track آکے جائے تو گائز آپ لوگ کیا کریں کہ آپ جس کو unlink کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر click کر کے اور اس کے اوپر جو ہے وہ link کو جو ہے off کر دیں ٹھیک ہے اور off کرنے کے بعد آپ نے ایک بار یہاں پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے click کرنے کے بعد آپ نے جس track کو آگے پیچھے کرنا ہے اس کے اوپر simple click کریں اور آپ اس کو کیلے کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں جیسے کہ اب ہم یہاں سے ویڈیو اور آڑی کو جو ہے وہ لیدہ لیدہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ marker add کرنے کے اوپشن ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ mark لگانا چاہتے ہیں تو ہم کہہ کریں گے ہمارا playhead وہاں پہ ہے تو ہم یہاں پہ add mark کے اوپر click کر دیتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ marker add ہو جو گیا ٹھیک ہے اس طرح آگے کر کے یہاں پہ marker add کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ add mark پہ click کریں گے تو ہمارا پاس یہاں پہ بھی marker add ہو گیا اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایک اور چیز ہے جیسے کہ ہمارا پاس یہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے جو ویڈیو ہے وہ یہ intro والی ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو hide کرنا چاہتے ہیں دکھانا نہیں چاہتے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ simple آئیں گے eye کے اوپر click کریں گے ٹھیک ہے تو گائز اس ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ ہماری یہ والی ویڈیو ہے اور اس کے نیچے جو ہے ہماری یہ ویڈیو intro والی چل رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے ہم اس کو unhide کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نہ دکھانا چاہیں تو اس کے بعد دوستو ہم اس کو بڑا کرتے ہیں بڑا کرنے کے بعد tail button press کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہماری جو time line ہے وہ بڑی ہو چکی ہے فل سکرین تو گائز یہاں پہ ایک اور option ہے lock کا ٹھیک ہے تو lock کا option کیا ہے یعنی سے کہ ہم اس track کو select کرتے ہیں ٹھیک ہے select کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر lock کے اوپر click کر دیتے ہیں تو ہمارا یہ جو track ہے وہ lock ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نہ آگے کر سکتے ہیں نہ پیچھے جیسے کہ ہم اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے جیسے مرضی اسی طرح ہم اس کو unlock کرتے ہیں تو اب ہم اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں جیسے مرضی کر دیں اس کے بعد گائز ہم واپس اپنے کیبورڈ پر trail button press کرتے ہیں ہماری جو time line وہ small ہو چکی تو گائز یہ تھی time line کی کچھ important settings جن کے بارے میں آپ کو ضرور پتا ہونا چاہئے اگر آپ کو یہ سب settings کا پتا ہے تو آپ کی جو ویڈیو editing ہے وہ کافی حد تک آسان ہو جائے گی آپ کے لئے تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے good bye